السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کے حیدر علی شاہ دیکھ رہے ہیں حیدر's ڈیوائن گوڈ تو دوستو سب سے پہلے تو یہ کام کریں میرے چینل سبسکرائب کرتے ہیں بڑی مہربانی ڈسکریپشن میں دوسرے چینل کا لنک ہے حیدر شو کا وہ بھی سبسکرائب کرتے ہیں اور اگر آپ مجھ سے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج ہم سبسکرائب کریں گے کہ آپ نے جو بکرے گھر میں پالے میں ہیں ان کے لیے کونسی اچھی میڈیسن ہے جو آپ کو گھر میں لکھنی چاہیے کیونکہ موسم ایسا ہے یہ کسی وقت بکرے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ہمارے پر وافق مقدار میں جو ہیں میڈیسن اتنی ہونی چاہیے کم سے کم کہ ہم ڈاکٹر کے آنے سے پہلے پہلے اس کا کافی تحت تک علاج کر لیں تاکہ ڈاکٹر اگر رات میں بکرہی تبھی خراب ہوتی ہے تو آپ اس کو دوائی دے دیں صبح تک صحیح نہیں ہوتا تو اس کو ڈاکٹر کو فوراں دکھا دیں اس کے علاوہ جو بھی پرابلمس ہوں آپ چھوڑی چھوڑی جو مسئلے ہوتے ہیں جس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی ڈاکٹر کو بلانے کی وہ میڈیسن میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بھائی آپ کے پاس یہ میڈیسن گھر میں ہو تو آپ کو بہت ساری چیزوں کے لیے ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کی صحیح دوستو تو ٹائم زیادہ کریں بغیر چکنے سیدھا میڈیسن کی طرف تو دوستو میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا رہتا ہوں کون کون سی سیرپ آپ کے پاس ہونے چاہیے کون کون سی میڈیسن آپ کے پاس ہونی چاہیے سب سے میری فیبریٹ اور ہی دیکھ سکتے آپ یہ جو ہے اسکوائر ایکس سیرپ اسکوائر ایکس آپ کو ایک ہی بار میں بار بار آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اسکوائر ایک سیرپ موشن میں سب سے اچھا سب سے فائدے مند یہ سیرپ ہوتا ہے اگر آپ کے بکرے کو موشن لگ جاتے ہیں تو آپ فورا اس کو ویٹ کے حساب سے دے سکتے ہیں یہ پیچھے اس کے پورا ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے وزن کے حساب سے کہ کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا ہے صحیح ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے سکوائر ایک سیرپ ہو گیا اگر یہ آپ کے بکرے پر اثر نہیں کرتا ہے ایسے بہت سے بہت سے بکرے ہوتے ہیں جن پر یہ اثر نہیں کرتا تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ انگیشن ہے لیکن یہ اورل سسپینشن ہے پلانا پڑتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سیم اس کے لیے یوز ہوتا ہے موشن کے لیے بہت زیادہ ڈاکٹر یوز کرتے ہیں یہ اور آپ کے سامنے بھی ڈاکٹر نے پلائے ہوگا کبھی آپ کے جانور کو موشن میں تو آپ بھی یہ پلا سکتے ہیں اگر اسکوائر ایک سیرپ آپ کو اسکوائر ایک سیرپ جو ہے وہ کام نہیں آتا تو آپ یہ جو ہے علاقے رکھ سکتے ہیں گھر میں امپورٹنٹ چیزیں دیکھیں موشن ایسی چیزیں بکرے کو اچانک ڈال دیتی ہے تو ہمیں فوراں روکنے ہوتے ہیں جیسی ہو سب سے پہلے ہمیں موشن روکنے ہوتے تو یہ دو چیزیں تو ہوگا اس کے ساتھ گریپ آنٹر بھی آپ کا پہنے ہے آپ کی اور یہ سیرپ زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے صحیح یہ دو سو روپے کا ہے یہ سکتے ہیں آپ اور لاکے رکھ لیں کبھی بھی کام آ سکتا ہے دس سیسی بلا دیں بکرے کو انشاءاللہ سا کب جو ہے فوراں ٹوڑی آئے گا اسی کے ساتھ دوستوں اگر بکرہ کمزور ہو رہا ہو سست ہو رہا ہو تو آپ کے پاس انجیکشن ہونا چاہیے ویٹامین بی ٹویلف کا پہلے ہی بتا چکا ہوں میں آپ کو آج ہی بتا رہا ہوں صحیح یہ ویٹامین بی ٹویلف کا انجیکشن آپ کے پاس ہوگا تو آپ لگا سکتے ہیں بکرے کو تھری سیسی شوبہ شام فائی سیسی بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی بوٹل بھی اندر سے یہ بھی بہت زیادہ کوشلی نہیں ہے لیکن یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے میڈیسن اگر بکرہ سست ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے بکرہ کمزور ہو رہا تو اس کو فوراں پہلے یہ انجیکشن لگا دیں تاکہ اس کے اندر کی کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جائے ویٹامین بی ٹویلف بکروں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اسی کے ساتھ دوستو ہمارے پاس ہونی چاہیے یہ ٹرائی میٹا بول ٹرائی میٹا بول جو کام کرتا ہے پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں ٹرائی میٹا بول جو کام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا بھوک بڑھاتا ہے بکروں کی اور کیا بولتے ہیں ویٹامین جو ہے اس میں ویٹامین بی ون بی سکس اور بی ٹویلف بھی موجود ہے تو اس میں کافی حد تک یہ سیرپ جو ہے آپ کا ملٹی ویٹامین میں بھی آتا ہے لیکن یہ بھوک بڑھانے کا اماد ہے ہے بیٹائزر ہے بیسکلی سہیے تو آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے جب بھی آپ کا بکرہ کم دانا کھائے تو اس کو تین دن تک یہ پانچ چیسی دے دیں دس چیسیں انشاءاللہ آپ کا بکرہ بلکل صحیح ہو جائے گا بھوک جو اس کو لگنا شروع ہی ہے یہ پھر سے اسی کے ساتھ دوستو آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے کام کی چیز جو ہے یہ ہے بروفین سیرپ بہت کام کا سیرپ ہے دوستو بخار ہو بکرے کو اگر آپ کو ہلکا سا بھی لگتا ہے کہ بخار ہو رہا سردی میں خاص طور سے تو نمونیا کی طرف جا سکتا ہے بکرا تو آپ نے فوراں اس کو جو ہے بروفین سیرپ دے دینا ہے صحیح یہ بھی زیادہ کوشلی نہیں ہوتا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پچھتہ روپے کا ہے یہ اور یہ لاکے رکھنی ہے آپ نے ساری میڈیس جو میں بتاتا جا رہا ہوں آپ کو اسی کے ساتھ دوستو یہ آپ کے پاس سیرپ ہونا چاہیے گھر میں ملٹی بیونٹا جو کہ طاقت کے لیے ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بکری کے بچے ہیں بکری ہیں بکرے ہیں سب کو پلا سکتے ہیں آپ یہ بکری کے بچے کو زیادہ کام آتا ہے دینا صحیح ہے کہ اگر آپ کے بچے کمزور لگتے ہیں آپ کو جسے جن کے پیر موڑے ہوئے ہوتے ہیں یا جو تھوڑے بہت کمزور ہی ہوتی ہے جن میں کھڑے نہیں ہو پا دے صحیح سے ان کو اگر آپ یہ رو دوست تھیری سی سی پلائیں گے تو انشاءاللہ ایک بدل ختم کریں گے تو آپ کا پرابلم بھی حل ہو جائے گی اسی طرح تو دوستو یہ نزلان پلس پڑا ہے میرے پاس یہ تو ڈیوارمر ہے آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے اینیمل کو سوٹ کرتا ہو ڈیوارمر زیادہ بہتر ہے کہ آپ بدل بدل کے لیں سب سے امپورٹن چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ان ساری میڈیسن میں سے کسی نے بھی کوئی مجھے سپانسر نہیں کر رہا ہے نہ کوئی میرا پیسے لے گیا میں نے کسی سے آپ کو بتائیں میڈیسن یہ میڈیسن صرف وہ ہیں جو بہت اچھا کام کرتی ہیں اور جن کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں صحیح ہے اور کچھ نہیں ہے میرا ان کے ساتھ مطلب آپ سمجھ رہے ہو کہ اگر شاید کسی نے بولا ہوں مجھ سے پرموٹ کرنے کو تو ایسا نہیں ہے یہ میرے جانور پر جو ہے کام بہت اچھا کرتی ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اس کے ساتھ ایک انجیکشن میرے پاس ابھی میں سے ٹائلوجن ٹائلوجن لاغے رکھ لیں لیمونیا میں اور پیپڑوں کی بیماری میں جو سردیوں میں آتی ہے ان میں بہت کام آتا ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں جانور کو ویسے اگر کوئی اس طرح کی بیماری ہو بڑی بیماری ہو تو ڈاکٹر کو بلائیں زیادہ بہتر ہے اس کے خود علاج کرنے سے لیکن اگر اس طرح کی کوئی علاج ہے جیسے چھوٹے چھوٹے کمزوری ہو گئی موشن ہو گئی کبز ہو گیا بخار ہو گیا یہ سب تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو فالتو کا خرچہ کرنے ہی ضرورت نہیں ہونی چاہیے صحیح دوستوں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آپ کے کارمنیٹیو مکچر بھی ہونا چاہیے اور دوسری چیز جو ہونی چاہیے وہ ہے گرائے پورٹر یہ دو چیزیں بھی ہونی چاہیے بکرے کو کنٹینی رکھیں اور گوڑا جوائن میں تھی جانے والا فورمولا دیتے ہیں سردیوں میں انشاءاللہ آپ کا جانور بہت اچھا تیار ہوگا دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چیلنگ کو سبسکرائب کریں پھر ملتا ہوں انشاءاللہ کیسے اچھی ویڈیو میں ہوں آپ کے اللہ حافظ اللہ حافظ